یا ربنا پر حملنا یا ربنا کی کچھ پانے بکری کھا گئے ہیں وہ ان کا نظریہ غلط ہے کیونکہ رب جس چیز کی ارماضت کی زمداری اٹھاتے ہیں وہ بکری بکری اس کو نہیں کھا سکتے اللہ کی انبیاء علیہ السلامات و تسلیمات جو اتنے بربوزی کا بندے ہے ان کی اجسام کو اللہ نے حیوانات اور زمین سے بربوز فرمانا زمین کو یہ قوت نہیں ہے کہ ان کے اجسام اور اجساد کو کوئی اقسام ہو جائے حیوانات کو نہیں باپ نہیں عصب علیہ السلام کے واقعوں کو بڑا ہوگا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا اللہ فریم نے حیوانات پر اور زمینوں پر انبیاء کی اجساد کو مسخہ کرنے یا ان کو کھانے سے اللہ پاکنے محمود رکھا ہو تو قرآن بھی اللہ کا کلام ہے اور ربی قرآن اس کے خود حباد فرما رہا ہے اِقْرَابِسْ قَرَبِكَ الَّذِي خَلَقْ یہ قرآن عزی مشان کی پہلی آیات یا پیدا سورہ جو ناظر ہوا ہے یہ مسلم بات ہے لیکن یہ جو قرآن عزی مشان میں ہم سورِ فاتحہ کو ابتدا میں رکھتے ہیں الحمدللہ کو رکھتے ہیں اس کو نمت اور طرز دینے والی ذات سیدنا عثمان ابن عفان ربی اللہ تعالیٰ ربی اللہ حضرت ایک عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ان سارے مساہب یہ یاد رکھیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے سیکنڈ بار دوسرے بار قرآن عزی مشان کو جمع کرنا ہے عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جن سواہ میں اکرام کے پاس جو جو بھی خزانے آیاتوں کی جو جو بھی خزانے سورتوں کی صورت میں وہ ساروں کو حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے انتیاں جمع کرمایا اور جمع فرمانے کے بعد ان کو ایک کتاب شکل دے کے ان کو رکھا لیکن حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو جو بھی سورہ اور آیات پہلی اس نے اسی کو اسی طرز میں رکھا جب حضرت عثمان ابن عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا ویدہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اس خاری صاحب نے جو برآن عزی مشان کو حفظ کیا ہوا ہے ان کے پاس برآن عزی مشان ایک طریقے اور ترس سے تھا دوسرے حافظ کے پاس دوسرے ترس سے تھا تیسرے حافظ کے پاس یمن میں کسی کے پاس کس طرز میں دعا اور شام میں کسی کے پاس کس طرز میں دعا اور جمبکہ معظمہ میں ایک ایک صحابی جس میں قرآن عزی مشان کو حفظ کیا ہوا تھا ایسے حفظ کیا ہوا تھا جب برگاہ رسالت میں وہ جہاں تک موجود رہے ان کو جو جو آیتیں نازل ہوتی رہی وہ حفظ کرتا ہے اور جس نبت اور طریقے میں آیت نازل ہوتی اس نبت اور طریقے سے وہ حفظ کرتا دیا تو کچھ صحاب اکرام وہ پندرہ پارے حفظ تھے کچھ کو دس پارے حفظ تھے کچھ کو تیس پارے حفظ تھے جو آج کل ہمارے جو حضرت عثمان ادلہ کے اس کو پاروں کا اس میں امت کی متحرم ہے بہت زیادہ اختلاف میں نہ ہوا تو حضرت عثمان ادلہ تاہو نے اس ضرورت کو محسوس کی کہ ان سارے پرراہ حضرات کو بلا کے ان ساروں ان سارے بس خبروں کو جو جہاں جہاں پڑا ہوا تھا جو کسی نے کسی پتر پہ لکھا ہوا تھا کسی نے کسی چمڑے پہ لکھا ہوا تھا کسی نے دیوار پہ لکھا ہوا تھا ان ساروں کو اکٹھا در کے حضرت عثمان ادلہ تاہو نے صحابہ کرات کی اکابب کو بٹھایا اور پھر ساروں سے کنشش کی کہ آپ کو معلوم ہے یہ آیت کب نازل ہوا یہ صورت کب نازل ہوئی تھی تو آیت کے نزول اور ان کے شان نزول کے متابر حضرت عثمان عثمان رضی اللہ تعالی ان آیتوں کو ان صورتوں کو اب سورہ فاتحہ کو پہلے کیوں رکھا گیا اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی ہوگی اور صحابہ اکرام کی ایک خصوصیت تھی چونکہ قرآن زیبنشان کی اس سورے کو ہم پانچ وقت نماز کی ہر رکعات میں پڑھتے ہیں اور قرآن زیبنشان کی اس سورے کو فاتحہ کا آجاتا ہے بلکہ اس سورے کی نانم نام ہے نانم نام ہے اس لئے اس سورے کو یہ محسوس کیا گیا کہ قرآن زیبنشان میں اس کی برقات بہت زیادہ ہے اس لئے ہم قرآن زیبنشان کی سورے بعد کہا رکھتے ہیں یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ نام بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی ہو کے زمانے میں دوبارہ سے بنائے گئے جیسے ہم سورے فاتح کہتے ہیں جیسے ہم سورے رحمان کہتے ہیں سورے بعد کہاتے ہیں یا دوسرے سورے جس کو ہم نام دے دیتے ہیں یہ بھی حضرت عثمان تو صحابہ اکرام میں جو جو قرآن حضر آتے ہیں انہوں نے کس کرتیب سے قرآن زیبنشان کیا بس کیا تھا ان کو جو جو بھی آیت ملتی رہے اسی آیت کو پچھلے آیت سے ملاتے رہے اور اسی ترکیب سے قرآن زیبنشان کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی جب اس مسحف کو تیار کیا اور اس نمت اور طریقے کو تیار کیا تو اس طریقے اور طرز کی علاوہ جتنے بھی مساحب دینا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں نے سب کو اکٹھا دیا اور اکٹھا کرنے کے بعد ان سب کو عاملہ لائے تو قہان اس چیز کو نوٹ کیا ہوا ہے کہ قرآن زیبنشان کی پاروں کو حبود کو کلمات کو آگ کیسے لگائی جاتا تو قرآن نے لکھا ہوا ہے کہ اس آگ لگانے کی بھی ایک حقبت دی کہ اگر وہ دفنا دیتے تو میں بھی کچھ عرصے بعد اگر وہ وہاں سے برامل ہو جاتا تو امت میں پھر بھی اختلاف دیتے ہیں اگر اسے پانی میں بھایا جاتا تو میں بھی کہی سے وہ پانی سے دوبارہ اسی حالت میں مل سکتا تھا اسی لئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی یہ بہتر جا رہے کہ ان تمام مسائف کو اکڑنا در کے جو جو کسی کے پاس دس آئیت ہی تھی کسی کے پاس ایک جورا سورہ کسی کے پاس دو سورتیں کسی کے پاس تین سورتیں تھی وہ ساروں کو اکڑنا در کے انہوں نے اس کو جلالی اور ایک اس مسحب پر انتفاق ہوا یہ بھی یاد رکھیں کہ صحابہ کرام کی جس بات پر اجماع آئے نا اجماع وہ دین کی ضرورت اور اثر بہتا ہے اجماع اسی پر آیا کہ قرآن عزم و شام کو اس طرز اور اس طریقے سے تمام صحابہ کرام نے قبول فرمایا تھا فرہذا یہ نمت اور طریقہ بھی یہ اب قرآن کی اصل شکل بنی ہے اور ایک دوسرا سادیہ بھی اس کا حمد کہ رب کائنات اپنے خاص زندوں کو جس کام کے لئے مخصوص فرمائے رہا ہے اللہ قریب اسے بہت کی عطا فرمائے رہا ہوتا ہے حضرت عثمان میں دلتا ہوں اللہ کی طرف سے الہام بھی ہوتا رہا کہ قرآن صورت کو قرآن جنا پر لگا دے جائے اسی لئے وہ الہامی کتاب ہے اور الہام دی کی وجہ سے اللہ قریب نے اس کی اصحاب اور طریقے کو ملتا ہوتا ہے پہلانا جمید 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 جم�ں جمید 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 جمrus موسیقی